اسلام علیکم میری پیاری ٹو فیملی امید آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے کھیریت سے ہوں گے آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہے روز میری سرم کے حوالے سے پورے انٹرنیٹ پہ یہ وائرل ہے کہ روز میری سرم یا روز میری آئل لگائیں اور اپنے بالوں کو لمبا اور گھنا کریں بیفور اور آفٹر پیگز بھی دیکھیں ہوں گے آپ نے آج ہم ڈسکس کریں گے کیا روز میری آئل ہم سب یوز کر سکتے ہیں کیا واقعی اس کو لگانے سے بال لمبے اور گھنے ہوتے ہیں کون لوگ ہیں جو اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کون لوگ ہیں جنہیں اس کو استعمال بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے سائنٹیفکلی ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں روز میری آئل کے حوالے سے روز میری کے اوپر ایک سائنس ہے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ڈی ایچ ٹی بلوکر ہے اب یہ ڈی ایچ ٹی بلوکر کیا ہوتا ہے ڈی ایچ ٹی ایک ڈسٹوسترن ہوتا ہے جب آپ کی باڈی میں بڑھ جاتا ہے تو وہ آپ کے ہیر فالیکلز کو شرنک کر دیتا ہے اور روز میری آئل ڈی ایچ ٹی بلوکر ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہمارا ڈی ایچ ٹی لیول بڑھا ہوا ہے یا تو آپ اپنے ٹیسٹ کروا سکتے ہیں یا تو آپ کو کچھ سمٹمز ہوں گے جیسے کہ ایکنی ہے یا تو پیریڈ میں پرابلم ہے یا تو جو آپ کے بال ہیں وہ پیچز میں گر رہے ہیں اگر آپ کا ہیر لاؤس ڈی ایچ ٹی کی وجہ سے ہے تو یہ آپ کے لیے کام کر سکتا ہے یہ کن لوگوں کے لیے کام نہیں کرتا ہے جس میں کون لوگ شامل ہیں ایمپیرڈ تھائیروڈ فنکشن لو بی ٹویلز لو فالیٹ لو آئرن لیولز اور ایون لو وائٹیمن ڈی جن کے اندر ان سب چیزوں کی کمی ہوگی ان کو شاید ہی روز میری آئل یا روز میری سیرم سے کوئی ریزلٹ ملے ہیر لاؤس ان کی وجہ سے ہے ہر طریقے کی آپ ریمیریز کریں لیکن آپ صرف ریمیریز سے ہی اپنے بالوں کو گرنا کم نہیں کر سکتے ان سب باتوں کا مقصد صرف ایک یہی تھا کہ آپ کو پہلے اپنے انر باڈی کو دیکھنا ہے اپنی انر سرنگ کو دیکھنا ہے کیا وہ کابل ہے کیا آپ کے ہیر لاؤس کو کم کر سکتی ہے کیا آپ اندر سے سٹرونگ ہیں کیا میرا وائٹیمن ڈی سی ہے کیا ایرن کی ڈیفیشنسی تو نہیں ہے تو آپ سب سے پہلے اپنے ٹیسٹ کریں اگر آپ کو بہت زیادہ ہیر لاؤس ہے آپ کے بال بہت تھین ہو رہے ہیں تو آپ کو اپنا ٹیسٹ کروانا ہے روز میری سیرم ہمیرا کے بالوں میں دیکھ سکتے ہیں کتنے تھین ہیں اور بلکل بھی ہمیرا کے بالوں میں ڈینسٹی نہیں ہے اور جو بال ہے ہمیرا کا بہت ہی پتلا بال ہے تو دیکھتے ہیں ہمیرا کے بالوں میں یہ روز میری سیرم جب ہم 40 ڈیز کے لیے اپلائی کریں گے تو اس کا کیا ریزلٹ آئے گا بچوں میں کوئی بھی اس طریقے کی سمٹمز نہیں پائے جاتے ہیں روز میری سیرم یا کوئی بھی ڈی آئی وائی ان کے اوپر بہت جلدی اچھے سے اثر کرتا ہے جو ایج ہماری 30 کے بعد ہو جاتی ہے اس میں ہمیں کمیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس میں زیادہ مشکل ہو جاتا ہے کسی بھی ڈی آئی وائی کو فوراں سے اثر ہونا تو اسی لیے انٹرنلی سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے یہ میں نے 40 days کا چیلنج اسی طریقے سے لگ دیا ہے جس طریقے سے مریم پرویز نے لگایا تھا اور یہ یہاں پہ میں اپنے مگنٹ کے ساتھ اس کو فریج کے اوپر سٹک کر دوں گی اس سے واقعی موٹیویشن ملتی رہے گی کہ نہیں ہمیں proper 40 days یوز کرنا ہے جس دن میں یوز نہیں کروں گی اس دن میں اس پہ ضرور کروس لگاؤں گی اور جس دن یوز کروں گی اس دن میں اس پہ ٹک اب سرم کی ریسپی آپ کو بتا دیتی ہوں بہت آسان سی ریسپی ہے پہلے تو روزمیری لیوز ہم لیں گے دو بڑے چمچ اور ان کو اچھے سے دھو کے اور فرش شامل کرنا ہے ایک دوسرے پین میں دو گلاس بھر کے پانی شامل کروں گی ایک چمچ جتنا اس میں میتھی دانا میتھی دانا خود اپنے اندر ایک میجیکل انکریڈینٹ ہے آپ سب جانتے ہیں مجھے زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ اس کے بینفیٹس جانا چاہتے ہیں تو میں نے اپنی آئل والی ویڈیو میں ساری ڈیٹیل ایڈینٹس کی بتا چکیوں ایک چمچ میں نے دالا ہے اس میں کلونجی اور تھوڑے سے ہینڈ فل پتے دالوں گی میں کڑی لیوز کے کوئی ہارڈن فاسٹ ٹول نہیں ہے آپ کے پاس اگر یہ چیز آویلیبل نہیں ہے آپ صرف روزمیری سے بھی یہ سرم بنا سکتے ہیں روزمیری شامل کریں گے اچھے سے دھونے کے بعد اس کو بالکل میڈیم سے لو آنچ پہ اس کو ہمیں پکانا ہے جب یہ پک جائے گا آپ دیکھیں گے کہ اس کا کلر آہستہ آہستہ پکنے کے بعد بالکل چینج ہو جائے گا اس کو پکانے کے بعد میں اس کو اوور نائٹ ایسے ہی رہنے دوں گی اور پھر اس کے بعد اس کو اچھے سے چھان کے سپری میں بھر کے اب آپ اس کے اندر چاہیں تو آرگن آئل آلیف آئل 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 آئلمنٹ آئل ان میں سے کوئی بھی آئل آپ اس کے اندر دو سے تین سے چار کترے آپ اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں میں نے کوئی بھی آئل اس کے اندر شامل نہیں کیا تھا کیونکہ جب میں نے جب اس کو میں نے چھانا تو یہ اتنا بہت اچھے سے یہ کنکوشن تیار ہو چکا تھا اور اتنا زبدست سرم تھا کہ مجھے واقعی دا فیل ہو رہا تھا کہ جتنے بھی اس کے نیوٹرنز ہیں ان سب انکریڈنز کے وہ اس پانی دا شامل ہو چکے ہیں سمیہ کے بالو کے بھی فرنٹ حصے پہ اسی طریقے سے جیسے تیننگ ہے اور بولنس ہے اور اسی طرح ہمیرہ کے بالو پہ بھی ہے دونوں کے بالو پہ میں نے اچھے سے اس کو سپری کیا ہے رات کو سونے سے پہلے پوری رات اس کو میں نے ایسی ہی لگا رہنے دیا تھا پھر اس کے بعد صبح اٹھ کے ان کو بال واش کروائے تھے اسی طرح روز ڈیلی 40 ڈیز تک ہم یہ چیلنج کریں گے اسی طرح میں نے اپنے بالو پہ بھی لگایا ہے 40 ڈیز تک لگاؤں گے اور انشاءاللہ 40 ڈیز کے بعد آپ کو اس کا ریزلٹ ضرور شیئر کروں گی مجھے خود بھی بہت زیادہ ہیر لوس ہو رہا تھا میں لے رہی ہوں جلد آپ کے ساتھ ان لائٹیمنز کا ریزلٹ بھی شیئر کروں گی میری ویڈیو اگر پسند آئی ہو آپ کو تو لائک سبسکرائب شیئر کرنا نہ بولیے گا اپنی بہن کو خوب خاص دعام یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ جب تک لیں باب اللہ حافظ and take care